اسلام علیکم افتخار ٹاکس کی لیونگ وی ڈائی بیٹی سیریز میں خوش آمدید میں ہوں ڈاکٹر افتخار محترم ناظرین شوگر کے مریضوں کو اپنے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اچھا اس سلسلے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو آپ اپنا ڈاکٹر بار بار بلا وجہ تبدیل نہ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ ہفتے میں دو تین مرتبہ ضرور اپنی بلڈ شوگر ٹیسٹ کیا کریں گھر پہ اپنے گلوکومیٹر سے اور پھر اس کا ایک کاپی کے اوپر ریکارڈ بھی رکھا کریں تو اب جہاں تک ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کا سوال ہے تو اس کی دو وجوات ہو سکتی ہیں پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی نیا کام ہو گیا مثلا آپ کی بلڈ شوگر جو اچھی خاصی بلکل ٹھیک جا رہی تھی اب وہ بہت زیادہ اوپر نیچے ہونی شروع ہو گئی ہے یا یہ ہے کہ آپ کو کوئی نئی علامت آ رہی ہے جس کے بارے میں آپ پریشان ہیں مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پر سوزش آ رہی ہے یا آپ کو دھندلا نظر آ رہا ہے یا کوئی اور میڈیکل مسئلہ ہے کہ آپ کو کھانسی یا فلو ہو گئی ہے یا خدا نہ خاصت آپ کو چھوٹ لگ گئی ہے تو ان تمام حصولتوں میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے لیکن ڈائیبیٹیز یعنی شگہ کے مریض کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ان کی دوسری اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر تین مہینے کے بعد آپ کا روٹین میڈیکل چکب بھی ضرور ہونا چاہیے خواہ آپ کی شگہ اچھے کنٹرول میں ہی کیونہ جا رہی ہے تو اس لیے تین ماہ میں ایک مرتبہ ضرور اپنے ڈاکٹر صاحب سے ملے اچھا جب آپ اس تری منتلی یعنی ہر تین مہینے کے بعد کی وزٹ پہ اپنے ڈاکٹر صاحب پاس جائیں تو چار چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائے کریں ایک تو وہ تمام عدویات ایکچولی وہ ڈبیاں ساری اور گولیاں لے کے جائے کریں جو آپ استعمال کر رہے ہیں نمبر دو اپنی بلڈ شگہ کی جو ڈائیری ہے یعنی وہ کوپی یا وہ ڈائیری جس کو پہلے آپ نے اس بلڈ شگہ کے ساتھ رکھا ہوا ہے جو آپ ہفتے میں دو تین دفعہ نابتے ہیں اور ڈائیری بھی زور ساتھ لے جائیے اس کے علاوہ تیسرا یہ ہے کہ ایک میاری لیبورٹری سے اپنی تازہ ایچ بی اے ون سی اور بلڈ شگہ کروا کے ساتھ لے جائیں اور اپنے نمبر چار پرانے جتنے ایچ بی اے ون سی کی رپورٹیں ہیں جو آپ نے ایک فائل میں لگائی ہوں گی وہ بھی ساری ساتھ لے کے جائیے گا جب آپ یہ چار چیزیں لے کے جائیں گے تو اس تھری منتلی وزٹ پہ ایکچولی چار ہی فوائد حاصل ہوں گے چار کام ہوتے ہیں اس وزٹ کے اوپر پہلا یہ ہے کہ آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کی بلڈ شگہ کا جو ریکارڈ آپ کاپی میں لے کے آئے ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں آپ کی نئی ایچ بی اے ون سی جو ہے نا اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں آپ کی دو دوائیوں کا بغاہ معنیہ کرتے ہیں اور یہ سب کچھ دیکھ کے آپ کو اگلے تین مہینے کے لیے آپ کی عدویات آپ کی خوراک آپ کی ایکسسائز بغاہ کے بارے میں مناسب مشویہ جو ہے وہ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ اس موقع پہ وہ آپ کا ایک جنرل فیزیکل معینہ بھی کریں ٹھیک ہے آپ کا جنرل میڈیکل ایگزیمنیشن ہو جائے جس میں بی پی کا یعنی بلڈ پیشہ کا چک کرنا اشد ضروری ہے کیونکہ شگہ کمریزوں میں بلڈ پیشہ کی موجودگی کا رسک زیادہ ہوتا ہے اور اگر یہ شگہ بلڈ پیشہ مل جائے تو یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اس لئے ہر تین ماہ بعد اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ آپ کو بلڈ پیشہ تو نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر اس کی دوائی شروع کی جائے اچھا جو تیسرا کام اس وزٹ پہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں پیروں کا ڈاکٹر صاحب کو اچھی تھا معینہ کرنا چاہیے جس میں ان کو چاہ چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے نمبر ایک یہ ہے کہ آپ کے پاؤں میں کہیں پہ بھی مطلب ہے اس کے پاؤں کے اوپر بھی اور نیچے تلویوں والی سائٹ پہ بھی اور انگلیوں پہ بھی کہیں پہ کوئی چوٹ یا سوزش یا زخم کا نشان تو نہیں ہے اور نمبر دو کہیں پاؤں پہ کسی رگر یا فرکشن یا جوتے کی وجہ سے کہیں کوئی نشان تو نہیں بن رہا کوئی گانٹ جس کو ہم کیلس کہتے ہیں وہ تو نہیں بن رہا ٹھیک ہے نمبر تین کہ آپ کی انگلیوں کو کھول کے دیکھا جائے کہ دو انگلیوں کے دمیان پاؤں کی انگلیوں کے دمیان آپ کو فنگس تو نہیں لگ رہی ہے اور چوتھی بار ڈاکس آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے پاؤں کے ناخون صحیح کاٹ رہے ہیں یا نہیں کیونکہ پاؤں کے ناخونوں کو غلط کاٹنا پاؤں میں پرابلم کی ایک اہم وجہ ہوتی ہے اور چوتھا کام جو اسی وزٹ پہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے ڈاکس آپ سے اپنی ڈائیبیٹیز کے بارے میں اگر کوئی ذہن میں آپ کے سوال ہے یا جنرل ہیلتھ کے بارے میں کوئی کوئی کوئیسچن آیا ہے تو اس موقع پہ اپنے ڈاکس آپ سے پوچھ لیجی اچھا دوستو یہ جو تری منتلی وزٹ صاحب اپنے ڈاکس آپ پاس کرتے ہیں تین تین مہینے کے بعد اس کے علاوہ سال میں ایک مرتبہ تین کام اور بھی ہونے چاہیے پہلا کام تو یہ ہے سال میں اور اس کو سال میں صرف ایک دفعہ ہونا کافی ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے پردے یعنی ریٹینا کا معینہ کیا جائے کہ کہیں خدا نہ خاص تھا شگر کے مزد اثرات کے نتیجے میں آپ کی آنکھ تو نہیں متاثر ہونا شروع ہو گئی اس کے لیے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ہر سال جب یہ آنکھ کا معینہ کیا جائے تو آنکھ کے پردے یعنی ریٹینا کے فوٹو لے لیے جائے دائیں اور بائیں دونوں سائٹ کا اور وہ آپ کی فائل میں چلے جائیں تاکہ پچھلے ریکارڈ کے ساتھ ان کو ہمیشہ کمپیئر کیا جائے کہ آپ کی آنکھیں اور آپ کا ریٹینا کیسا چاہ رہا ہے یہ ایک مستقل ریکارڈ کے طور پر آپ کی فائل میں رہ جائے گا دوسرا ضروری کام یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ آپ کے پشاپ کو بھی ٹیسٹ کیا جائے کہ کہیں اس میں پروٹین تو نہیں آ رہا ہے کیونکہ اگر شوق کی وجہ سے گردے ڈیمیج ہونا شروع ہوں تو پہلا کام جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یورین میں پروٹین آنا شروع ہو جاتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ سال میں ایک مدبہ آپ کے پاؤں کا تفصیلی معاینہ پاؤں کے سپیشلسٹ یعنی چیروپوڈسٹ سے کرایا جانا چاہیے وہ نہ صرف آپ کے پاؤں کا ایک ظاہری مکمل معاینہ کرے گا بلکہ ٹیوننگ فورک اور چند دیگہ آلات اور طریقوں کی مدد سے یہ بھی دیکھے گا کہ کہیں آپ کے پاؤں سننے تو شروع نہیں ہو گئے یا ان کے سننے کی جو لیول ہے اس میں اضافہ تو نہیں ہو رہا تو محترم دوستو یہ وہ روٹین میڈیکل وزٹس ہیں جو شگر کے ایک مریض کو اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس ضرور کرنا چاہیے خواہ ان کا شگر کا کنٹرول کتنا ہی اچھا کیوں نہ جا رہا اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو فوراں مل جائے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں اللہ ہم سب کامیوں ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ